بٹن کمیزوں کے علاوہ اور کس یوز میں آ سکتے ہیں تو آئیں ہم سی بٹن سے آپ کو ایسا جگاٹ لگا کے بتاؤں گی جو کہ آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کو بھی بہت آسان کرے گا اور یہ کس طرح آپ کی مشکل کو ایک منٹ میں دور کر دے گا اور آپ خود حیران ہوں گے اور لوگ بھی آپ کی تاریخ کیے بنا نہیں رہ سکیں گے تو آئیں اپنی روٹین کو اپڈیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابتسام کرییٹیف پاور میں آپ کو خوش حمدید ہے ویلکم ٹو مائی چینل ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں خوم کچن ہو یا سکین کے بارے میں یا بالوں کے بارے میں کچھ جیوسفول ریمیڈیز تو کڑی پتہ ہمارے کس طرح کام آ سکتا ہے اور اس کو گھر میں گروتھ ہم کس طریقے سے کر سکتا ہے آپ سے کوئی فرمائش کریں کہ ہم نے بھی کڑی پتے کا پودا لگانا ہے تو آپ پلیز ہماری کچھ مدد کریں تو یہ مدد اس طریقے سے ہوگی کہ جو کڑی پتے کا جو سیزن ہے اس طرح دیکھیں بیچ جب درخت پر لگتے ہیں تو یہ کیاریوں میں گر جاتے ہیں اور کیاریوں میں گرنے سے اس کے چھوٹے چھوٹے سے نیچے بیبی پلانٹ نکل آتے ہیں تو یہ بیبی پلانٹس جو ہیں وہ بیسیکلی یہ بیبی پلانٹس ہی اس پودے کی گروتھ میں سب سے بڑی وجہ بنتے ہیں میں ان بیبی پلانٹس کو بلکل ویشٹ نہیں کرتی بلکہ ان کی گروتھ ہونے دیتی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بیبی پلانٹس جب میرے ایک بلشت کے برابر ان کی ہائٹ ہو جاتی ہے تو یہ میرے ایک سے دوسری جگہ لگانے کے بھی کام آجاتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کا بہن بھائی یا کوئی عزیز رشتے دار آپ سے کوئی پلانٹ مانگے بھی تو آپ اس طریقے سے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھا گفت بھی ہوگا ان کے لیے کہ آپ یہ سکتہ جاریہ ہے کہ آپ درخت لگائیں تو آپ ان میں اضافہ کریں تو اس طرح ہمارے انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا اور اس طرح آپ کے عزیز ریلیٹیو بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے لان سٹک کے برطن بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کافی کوسٹ لی آتے ہیں اور ہم ان کی بہت احتیاط کرتے ہیں ان کو بڑے پیار سے رکھتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر کوئی چیز پکاتے ہیں تیز آنچ کی وجہ سے وہ چیز داگ چھوڑ جاتی ہے اور اس کا ایک تو حل یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں ڈپ کر دیں کیونکہ اگر ہم اس کو رپ کریں گے تو اس کے اوپر نشان پڑ جائیں گے یا آپ چولے کے اوپر ہی اگر کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ڈرائے آپ تھوڑا سا آٹا ڈال دیں آٹا ڈالنے سے وڈن سپیکچولا لے لیں اور اس کے ساتھ اس طریقے سے اوپر نیچے اس کو موف کرتے جائیں تو یہ جو داگ اس کے اوپر بیٹھا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی بلکل جو اس کے بلیک حصہ ہوگا وہ اس کو اپنے اندر رول کر لے گا اور آپ کا دیکھیں یہ داگ بڑی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا اس طرح یہ ہوگا کہ یہ آپ کا فرائی پین یا کوئی بھی برتن ہے وہ دوبارہ یوز کے لیے بلکل ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہے نا آسان طریقہ اور حفاظت کی حفاظت بھی اور بچت کی بچت پلاسٹڈ کے ائر ٹائٹ جو باکسز ہوتے ہیں یا میلہ مائن کے جو برتن ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان میں چکنائی ذرا جم جاتی ہے اور ایک دفعہ واش کرنے سے یہ فواش نہیں ہوتے تو بڑا آسان حل لے کے آئیوں دیکھیں یہ برتن واش ہوا ہے لیکن اس کے داگ اور چکنائی ایک دفعہ واش کرنے سے نہیں ہٹی تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں اس برتن کو کس طریقے سے صاف کر دیتے ہیں تو اس میں ایک آپ ٹیشو پیپر ڈال لیں اور کوئی سا بھی لیکوڈ جو آپ یوز کرتے ہیں وہ ڈال لیں اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ تین صرف انگریڈینس آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کے بعد اپنے پارٹ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے ڈکن کو مضبوطی کے ساتھ بند کیا ہے اور اس کو موف کرنا اور ہلانا شروع کر دیا اور ہلانے کے بعد دیکھیں جو ٹیشو ہوگا وہ بلکل پیسیز میں ہو جائے گا چھوٹ چھوٹے پارٹیکلز اس کے بن جائیں گے اور اس کے بعد جو آپ کا باکس ہوگا وہ بلکل ہاتھ لگائے بغیر نیٹ اینٹ آئیڈی ہو جائے گا دیکھیں میں نے نل کے ساتھ اس کو واش بھی کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد دیکھیں اس کی چکنائی بلکل صاف ہو چکی ہے سوفٹ ڈرنک ہمارے پینے کے علاوہ ہمارے ہوم ہیکس میں کس طرح کام آ سکتے ہیں تو آج پیپسی اور کوک سے ہم زبردست سے ہیک کریں گے اگر بالوں میں آپ کی چونگم چپک جائے تو اس کو سوفٹ ڈرنگ میں سوک کر دیں تو یہ چونگم بڑی آسانی سے آپ کی اتر جائے گی نمبر دو اس طریقے سے اس کا ہیک ہے سوفٹ ڈرنگ میں آپ تھوڑی سی پیسٹ کو شامل کر لیں اس سے سٹیل کے جو نل وغیرہ ہوں گے واشوں کے بڑے اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر سوفٹ ڈرنگ میں آپ وائٹ وینیگر شامل کر لیں تو اس سے جتنے بھی آپ کے لکنگ میرر یا گلاس ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ سوفٹ ڈرنگ میں اگر آپ میٹھا سوڈا وغیرہ سار ڈال لیں تو اسے ٹائلز اور کوئی بھی داگ وغیرہ بڑی آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے اگر سافٹ ڈرنگ میں آپ ڈیٹرجن وغیرہ ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا ہیلانے کے بعد آپ اپنے کموڈ یا اس میں جو پیلا پانے ہے اس پہ تھوڑی دیر لگانے کے بعد اس کو فلش کر لیں تو آپ کے تمام داگ بہت اچھانی کے ساتھ صاف ہو جائیں گے دو ریبن لیے اور دو ریبن کے ساتھ میں نے سی بٹن کو دونوں سائیڈوں پر اٹیچ کر لیا ہے اٹیچ کرنے کے بعد سوئی دھاگے میں سیم اسی کلر کا ہی ضبوطی کے ساتھ ٹانکہ لگا دیا ہے تاکہ میری یہ خوب بلکل باہر کی طرف نہ آئیں اب سوئی کو میں نے اوپر کی طرف اس لیے ڈالا ہے جو گرہ ہے میری اوپر آئے نیچے نہیں آئے تو اس طریقے سے دیکھیں گرہ کو میں نے اوپر کی طرف ہی نکالا ہے اور فنگر کے ساتھ گرہ کو پکڑ لیا ہے دوسرے سوراخ میں نیچے کی طرف ڈالتے ہوئے سوئی کو میں نے اوپر کی طرف نکال لیا ہے ایک سادے سے شوز کو ہم کس طریقے سے برینڈڈ شوز میں اور اٹریکٹک شوز میں بدلنے والے ہیں تو آپ یہ پوری مووی کو دہان سے دیکھیں گا اس کی اپمت کیجئے گا اور ان بہن بھائیوں کا جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں سسکرائب کرتے ہیں کومنٹس اچھ اچھے کرتے ہیں ان تمام کا بہت مشکور ہوں میں اور آئندہ بھی آپ اپنے کومنٹس اسی طرح ہی جاری رکھئے گا اور اس طرح آپ کے اچھ اچھے کومنٹس سے مجھے مزید اور اچھی ویڈیو کی بنانے کی موٹیویشن ملتی رہتی ہے اس طرح سے میں نے تمام جو پلز میرے پاس پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو ایک لڑی کی شیپ دیتے ہوئے میں نے دوسری کراس سائٹ پہ جو دوسرا سراخہ اسے باہر نکالیا ہے اب پھر دوبارہ سوئی کو اس کے نیچے سے گزارتے ہوئے جبکہ دوسری طرف سے میں نے اس کو تھوڑا کھچاؤں میں ہی لیا ہے اب سوئی کو میں نے کراس شیپ میں دوبارہ سے باہر نکال لیا ہے اور اس طرح سے ایک سائٹ سے نہیں بلکہ میں نے دوسری سائٹ سے سوئی کو نکالا ہے اور اس طرح سے دیکھیں جو ہماری لڑی تھی اس کو میں نے دوبارہ سے کھینج جو دوسری سائٹ سے نکالا ہے تو موٹی کے اندر سے گزارتے ہوئے میں نے دوسری سائٹ پہ کراس شیپ میں نکال لیا ہے اب دوبارہ سے ہم اس کے اندر ہم نے پلز ایڈ کرنے شروع کر دیں گے نیچے میں نے جو پلز ڈالے تھے اتنے ہی میں اوپر والی لڑی میں بھی پلز ڈالوں گی اور ڈالنے کے بعد ہم اس کا کیا کرنے والے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے کروس شیب میں لاتے ہوئے سی بٹن کے دوسرے سوراہ میں سے گزار کر ہم باہر کی طرف نکال دیں گے اب جو آپوزٹ ڈائریکشن میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے تو اس سے پہلے ہم دوبارہ پلز کے اندر سے اس کو گزاریں گے اور گزارنے کے بعد سی بٹن جو آپوزٹ سوراہ ہے اس میں سے گزارتے ہوئے ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور جو پہلی والی گرہ ہم نے باہر کی طرف چھوڑی ہوئی تھی اس گرہ کے ساتھ ہی اس کو ٹائے کر دیں گے اس طریقے سے دیکھیں میں گرہ لگا رہی ہوں میں اس کو دو تین نوٹ لگاؤں گی تاکہ یہ ہماری لگائی ہوئی جو لڑیاں ہیں بڑی مضبوطی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو دیکھیں یہ اٹیچ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو سیزر کی مدد سے کٹ کر لیں گے اس طرح ہمارے شوز کے اوپر ٹراس لڑی لگ بھی جائے گی اور مضبوطی کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جائے گی سیم اسی میتھر سے ہی دوسرے پہوں پہ بھی ہم پلز لگا لیں گے میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ جو آپ کو کوشش ہے پسند آئی ہوگی اس طرح ایک ہم کومن چیز سے ایک برینڈڈ اور ایک خاص چیز میں ہم تبدیل کر دیں گے اور یہ سب سے یونیک ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ